السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہ ورسول معزز و محترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی کامیابی کے لیے ایک بنیادی وصول بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا جو کوئی بھی اس دنیا کے زندگی میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس قدر کمزور کیوں ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہم اس قدر ناکام کیوں نظر آتے ہیں اس کا سب سے بڑا اور اہم سبب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جس طرح اللہ کی محبت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے اس طرح محبت نہیں پائی جاتے ورنہ عربی کا شعر ہے لَوْ كَانَ حُبُّكَ سَابِقًا لَا تَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُتِيعُ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے تمہاری اگر محبت سچی ہوتی تو تم اس کی اطاعت کرتے جس سے محبت کرتے ہو تو آج کی درس کا موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے یہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین ہم پر کس قدر مہربان ہے تو انشاءاللہ ہمارے دل میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا اس سے متعلق ایک حدیث پیش کروں گا جو صحیح بخاری کی پانچ ہزار نو سو نینان بے نمبر کی روایت ہے راوی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ بیان کرتے ہیں قَدِمَ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم سَبِيُن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے غور سے سنیے گا بہت ہی سبق آموز واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے فَإِذَمْ رَأَتٌ مِّنَ السَّبِي قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي ان قیدیوں میں ایک عورت بھی آئی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور جو دوڑ رہی تھی اِذْ وَجَدَتْ سَبِيًا فِي السَّبِي اَخَذَتُهُ فَأَلْسَقَتُهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتُهُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قیدی آئے ان قیدیوں میں ایک عورت بھی آئی جب وہ عورت آئی اس نے ان قیدیوں کی بھیڑ میں دیکھا تو اس کو اپنا بچہ نظر آگیا اس نے بچے کو دیکھا تو اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اپنے سینے سے لگا لیا وَأَرْضَعَتُهُ اور اس کو فوراً اس نے دودھ پلانا شروع کر دیا جیسے کسی عورت کا شیر خوار بچہ غائب ہو جائے دو چار گھنٹے کے لیے دو چار دین کے لیے ماں کیسے ترپی ہے اس کی محبت میں اس کی جدائی سے کس قدر وہ غمناک ہو جاتی ہے کس قدر وہ رنجیرہ خاطر ہو جاتی ہے اس کی راتوں کی نیج اڑ جاتی ہے دن کا چین اور قرار ختم ہو جاتا ہے ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے شیر خوار بچے سے اسی لئے اللہ رب العالمین نے قیامت کی حولناکی کا تذکرہ کرتی ہے اور فرمایا قیامت کا دین اتنا حولناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اس کو خیال ہی نہیں آگا میرا بچہ کا ہے کوئی عورت ہو بیمار ہو ہسپتال میں بے ہوشی کے عالم میں ہو جب اس عورت کو بحیثیت ہے جو ماں ہے جس کے پاس ایک شیر خوار بچہ ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے جب اس کو ہوش آتا ہے سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھتی ہے میرا بچہ کہاں گیا میرا نور نظر کدھر ہے میرا لختی جگر کدھر ہے سب سے پہلے اگر وہ کسی رشتے دار کے بارے میں پوچھتی ہے تو اپنے بچے کے بارے میں پوچھتی ہے جو اس کے سینے سے لگا ہوا تھا سینے سے چمٹا ہوا تھا بے ہوشی کے عالم میں تھی ہوش آنے کے بعد اپنے بچے کے بارے میں وہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زمانے کا جو یہ واقعہ ہے کہ اس عورت نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا اور اس کو اس نے دودھ پلانا شروع کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا فقالا لنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا لنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ یہ ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے یہ ماں اپنے بچے سے کس قدر پیار کرتی ہے بھلا بتاؤ کیا یہ ماں کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے یہ ماں کبھی اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے قل لا لا صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے جواب دیا اللہ کے پیغمبر یہ ماں کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں ڈال نہیں سکتی جب تک طاقت ہے بچا کر کے رکھے گی خود آگ کی لپٹ برداشت کر لے گی دنیا کی پریشانیوں کو جھیل لے گی لیکن بچے پر آنچ نہیں آنے دے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بات فرمایا اللہ کی محبت کے بارے میں سن لو کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے یہ ماں جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے یہ ماں اپنے بچے سے جتنا محبت کرتی ہے اس سے زیادہ محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے میرے بھائیو یہ اللہ کی محبت کی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اچھے بندے جو نیک بندے ہوتے ان سے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے لیکن گنہگاروں سے بھی محبت کرتا ہے سیاہ کاروں سے بھی محبت کرتا ہے نافرمانوں سے بھی محبت کرتا ہے سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کیے گناہ کرتے کرتے اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا ہے لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ کن بندوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کیے گناہوں پر گناہ کر دے گئے گناہوں کا پورا بوجھ لات کر کے گھوم رہے ہیں ان بندوں کو اللہ اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دیکھو تو اللہ ہم اغفر لے کہہ کر دیکھو رَبَّنَا زَلَمْنَا نَفُسِنَا کی دعا پڑھ کر کے دیکھو اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا وہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے تو اس آیتِ کریمہ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے گنہگار بندوں سے بھی محبت کرتا ہے ان کو قریب کرنا چاہتا کبھی رمضان کے مہینے کا موقع دے کر کبھی جو ہے عشرِ ذلہج کا موقع دے کر کبھی کسی اور کے ذریعہ نیکیوں کا عفر دے کر اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت کے راستے پہ چلیں اللہ رب العالمین نے اسی لئے پیدا کی اللہ رب العالمین نے دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے اللہ نے اسی لئے پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں اچھے سے اچھا عمل کون کرنے والا نیکیوں میں سبقت کرنے والا کون ہے تو اس حدیث میں اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے جواب کیا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے کیونکہ محبت کی جو اعلیٰ ترین مثال ہے اس سے بھی آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جتنی محبت ماں اپنے شیرخوار بچے سے کرتی ہے نا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے ماں کی محبت دنیا میں سب سے اہم مانی جاتی ہے سب سے عظیم مانی جاتی ہے اس حدیث سے یہ جواب بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کی ماں سے زیادہ جتنی دنیا کی ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے ہمیں اللہ رب العالمین کی محبت کی قدر کرنی چاہیے کتنا گناہ کرتے ہیں کتنی نافرمانی کرتے ہیں کتنے بار اہد و پیمان کو توڑتے ہیں توبہ کر کے پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں لیکن اللہ روزی دے رہا ہے کھلا رہا ہے نعمتوں سے نماز رہا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اس کو اللہ بھی روزی دیتا ہے جو نہیں مانتا ہے اس کو بھی اللہ روزی دیتا ہے جو اللہ کی شان میں گساخیاں کرتا ہے اس کو بھی اللہ روزی دیتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا جس ماں نے اس بچے کو چمٹا کر کے دودھ پلانا شروع کر دیا اس حدیث سے چند اہم باتیں معلوم ہوئی پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں کے لئے بھلائی چاہتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا یہ بات بھی کلیر ہے سورہ نیسا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ان شکرتم و آمنتم اگر تم شکر گزار بن کر زندگی گزارو ایمان کے ساتھ زندگی گزارو اللہ تم کو عذاب دینا نہیں چاہتا اللہ رب العالمین شکر گزار بندوں کی قدر کرنے والا ہے ان کو ان کی شکر گزاری کا بدلہ دینے والا ہے اور اسی طرح سے ایک دوسری آیت سورہ زمر کی جس میں باقیدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنْكُمْ اگر تم کفر کرتے ہونا تو یہ کفر اللہ کو پسند نہیں ہے اگر تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کفر سے راضی نہیں ہے اللہ نہیں چاہتا کہ تم کفر کر کے جہنم میں جاؤ اللہ نہیں چاہتا تم شر کر کے جہنم میں چلے جاؤ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَ لَكُمْ اور اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤگے اللہ تم سے خوش ہو جائے گا اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نیکیوں سے اچھے عمال سے خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے گناہوں سے ناراض ہوتا ہے گناہوں کو پسند نہیں کرتا کیونکہ گناہ انسان کو کہا لے جانے والے ہیں جہنم کے اندر لے جانے والے ہیں دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ تعلیم و تربیت کے لیے پیش آمدہ واقعات سے استدلال کر کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ جب پیش آیا ماں اور بچے کی محبت کا واقعہ تو آپ نے اللہ کی محبت کی مثال دے دی کہ دیکھو جتنی یہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور تیسری باتیں معلوم ہوئی کہ زندگی کے تمام مسائل میں زندگی کے تمام مشکلات میں اپنی تمام باتوں کو مشکل تین عمر کو مشکل باتوں کو اور مشکل معاملات کو جو حل نہیں ہوتے ہیں اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سے زیادہ ہم سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا جتنی محبت اللہ ہم سے کرتا ہے نا کائنات میں کوئی ہم سے اتنی زیادہ محبت نہیں کرتا اس لئے تمام معاملات میں جہاں بھی ہم فستے ہیں پریشانیوں میں مسئیبتوں میں اللہ تعالی سے مدد طلب کرنی چاہیے وہی ہماری معاملات کو حل کرنے والا ہے اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے اللہ کی جو رحمت ہے اس کے غزب پر غالب ہے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے غزب کو بھڑکانے والے گناہوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالی بہت مہربان ہے لیکن اللہ نے بھی فرما اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اللہ پکڑ بھی لینا کوئی چھوڑا نہیں سکتا اس لئے اللہ کی رحمت کے امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے غزب کا خوف بھی ہونا چاہیے اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے کی توفیق ادا فرما ہمارے دلوں میں اپنی حقیقی محبت پیدا فرما تاکہ ہم تجھ سے محبت کریں جس طرح تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ بندوں کو بھی توفیق دے کہ وہ تجھ سے محبت کریں تری عظمت کو شان کو جانے اور سمجھے اور ہم سب کو تو اپنی عبادت کی اور بندگی کی توفیق ادا فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی الكریم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن